بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خریت سے ہوں گے میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارمنگ فیکٹری دوستو اگر آپ جانوروں کی شوق رکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں دو چار بھینسیں یا گائے کھڑی ہیں تو آپ کی یقیناً یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ ان کی حیوانیں بڑے سائز کے اور دودھ بہت زیادہ ہو کیونکہ دودھ و جانوروں کی خوبصورتی اور دلکشی بھی ہیوانے میں ہی ہوتی ہے اور جب ایسے جانور کو سیل کیا جاتا ہے تو خریدنے والا سب سے پہلے اس کے ہیوانے اور تھنوں کو دیکھتا ہے اور یہی چیز ان کی قیمت کو زیادہ یا کم کرتی ہے اس لیے اتنی اہم چیز جس پر جانور کا دارومدار ہوتا ہے اس کو آپ جترہ بڑا اور پرکشش بنائیں گے تو خریدنے والا اسی حساب سے ہی اس کی قیمت دے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانور کے ہیوانے کے سائز کو بڑھانے اور دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک دیسی اور ایک میڈیسن کا نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جانور بہت دلکش نظر آئے گا اور اس کا ہیوانہ بڑھ جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے جانور پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو دیسی نسخہ بتاتے ہیں اس نسخے میں آپ نے کالے چنے بھننے ہوئے استعمال کرنے ہیں آپ چنوں کو خود بھون کر کھلائیں یا بزار سے بھننے ہوئے چنے خرید کر کھلائیں یہ آپ کی مرضی ہے بھننے ہوئے چنے ایک کلو دیلی آپ نے جانور کو کھلانے ہیں اور ساتھ ہی دیسی گھی کی چوری دو روٹیوں کی بنا کر کھلانی ہے اگر صبح چنے کھلائیں گے تو شام کو دیسی گھی آدھا پاو کی چوری بنا کر کھلائیں گے ایک چیز صبح اور دوسری چیز شام کو استعمال کرنی ہے دوستو اس خوراک کو آپ نے جانور کے سونے سے ایک ماہ قبل شروع کرنا ہے اور سونے سے ایک ماہ بعد تک استعمال کرنا ہے جیس سے انشاءاللہ آپ کے جانور کا ہیوانہ تو بڑا ہوگا ہی ساتھ ہی دودھ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو آپ چلتے ہیں میڈیسن کی طرف دوستو یہ جانور کا اڈر یعنی ہیوانہ ہوتا ہے اس میں ویٹامن ایچ پہ جاتا ہے یعنی ویٹامن ایچ استعمال سے اس کے سائز کو بہت بڑا کیا جا سکتا ہے بزار سے آپ کو ویٹامن ایچ پاوڈر اور لیکوڈ دونوں فارمیٹ میں مل جائے گا اگر آپ پاوڈر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھل بندہ یا چاوکر وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے کھلا سکتے ہیں اور اگر آپ لیکوڈ فارمیٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر روٹی کے اندر اس کو ڈال کر روٹی جانور کو کھلا سکتے ہیں اس کا استعمال بھی جانور کے سونے سے ایک ماہ پہلے شروع کریں اور ایک ماہ بعد تک استعمال کرتے رہیں ان چیزوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جانور بہت خوبصورت اور پرکشش دکھائی دے گا اور اس کا حیوانہ بہت بڑے سائز کا نظر آئے گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ